ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم نے ایک بیان کیا اس میں بتایا کہ امام ببو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضوح کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے بے نظر آتے تھے اس میں وہ مشہور زمانہ فتنہ نے بقاعدہ قیقے لگا کے ہسائے وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے عائمہ ان کا احترام کرتے ہیں ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی کچھ وقت پہلے انہیں درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس میں مزید نوی کے امام بھی اس درس میں شریک حد اور مزید حرام کے امام بھی اور عرب کے بڑے بڑے علماء پانچ سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں ان کے سربراہ تھے اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے عرب میں عصبیت بہت ہے لسانیت بہت ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہہ منوایا ہے مانے انہوں نے کہ بھئی یہ اس معاملے میں امیر ہے اس کا ایک انجینئر مزاق وڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا اور ہس رہے تکبرانہ حضیق صاحب تمہاری عوقات کیا تم ان کے ٹکھنے کے برابر نہیں ہوں اور نیچے میں نے لوگوں کے کمیٹس دیکھے سب اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں کہ لگے راؤ ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو تو بھائی آپ جاہل ہو یہ کرامتن ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ رہے کرامت ہے کرامت کی نزبت کس کی طرف ہوتی ہے اللہ کی طرف